موسیقی سکتا ہے اس کا نستارن کرنے سے جو اس کی ہانیاں ہیں جلانے سے ان سے تو بچائی جا سکتا ساتھی لاب کیا ہو سکتے ان کو لے کر بات کریں گے سرکار بھی اس بات پر فوکس کر رہی ہے کہ فصلوں کے جو سیس ہیں ان کو جلایا نہ جائے ان کا بھوم میں ہی نستارت کیا جائے جس سے اپج بھی اچھی آئے گی یہ کہنا ہے تو کس طریقے سے پتائی کا نستارن کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے کسان بھائیوں کو آپ بتائیے دیکھئے اگر ہم گہوں یا دھان کی بات کرتے ہیں یا گنے کی پتائی کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیکمپوزیشن کا جو سب سے پہلا صدحانت ہوتا ہے کہ فصل اس کوئی بھی ہو اس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ جانا یا ٹوٹنا بہت آگشک ہوتا ہے جتنا چھوٹا ٹکڑا ہوگا اتن ہی جلدی ڈیکمپوزیشن کا پروسس ہوتا ہے ڈیکمپوزیشن ایک نیچول پروسس ہے وہ مٹی میں پروسس ہوتا رہتا ہے بس ہمارا کلچر کام یہ کرتا ہے کہ اس پروسیجر کو تیج کر دیتا ہے تاکہ جلد سے جلد ڈیکمپوزیشن ہو جائے اور اس کا ڈیکمپوزیشن کے پچھات جو بھی نیوٹرینٹس نکلتے ہیں یا بنیں گے اس کا تتکالک لاب جو ہے ہماری جو فصل کھڑی ہے اس کو مل جائے آپ کیا گنہ سوز سنسطان جو ہے سا یہاں پور ہے یہ کیا کسانوں کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیکمپوز کیا جا سکے پتائی کو اس کے بارے میں آپ بتائیے آپ کسی اتفاد کی بات کر رہے تھے وہ آپ بتائیے کسانوں کو دیکھیں گنہ سوز سنسطان سا جہاں پور دونا آرگینو ڈیکمپوزیشن آرگینو ڈیکمپوزیشن کے نام سے ایک کلچر تیار کیا جاتا ہے جس کا کام ہے گنے یا کسی بھی فصل او سے اس کو سڑھانے میں اس کا صحیح کرنا اس کو بڑھانا اس کلچر کا پریوک کھیت میں آپ کر کے آپ کسی بھی فصل او سے اس کو بہتیل پہودی میں سڑھات سکتے ہیں اور اس کا جو لاب ہے وہ آپ کی فصل کو مل سکتا ہے یہ اگر آپ اس کا کھیت میں پریوک کرتے ہیں تو دیس کیجی پرتی ہیکٹیر کے ساب سے اس کو کھیت میں پریوک کیا جاتا ہے جیسا میں پہلے بھی بتایا کہ اگر فصل او سے جتنا چھوٹا ہوگا اتنی جلدی ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے اس کلچر کے مادہم سے آپ پچاس سے ساٹھ دین میں کسی بھی فصل او سے اس کو آپ سڑھا سکتے ہیں اور اس کا لاب آپ کے جو فصل آگامی فصل ہے اس کو ملتا ہے تو دس کیجی پرتی ہیکٹیر کے ساب سے اسی طرح سے جیسے اگر کلچر ڈالا جاتا ہے اس کو ڈال دیجئے سو کلو گوبر کی خاد لے لیجئے سڑھی ہوئی یا سو کلو مٹی لے لیجئے اس کے بعد اس کو کھیت میں آپ ایک برابر چھڑکوا دیجئے چھڑکوانے کے بعد جو بھی فصل او سے آپ کے کھیت میں پڑی ہوئی ہے اس کی ایم بی پلاو سے اس کی جھتائی کرا دیجئے ٹریس ملچر بھی آتا ہے ٹریس ملچر بھی بہت اچھی چیز ہے بلکل بھر بھرا کر دیتا ہے بہت ہی مہین ٹکڑا کر دیتا ہے کسی بھی فصل او سے اس کا اگر ٹریس ملچر چلا دیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد آپ اس کلچر کو ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد آپ اس کی ایک سیچائی کر دیجئے سیچائی کرنے کے بعد آٹھ سے در دن بعد جب بوٹ آ جائے پھر آپ کو ایک سیچائی کرنی ہے اور جو مٹی ہے اس کو پلٹنا ہے کہنے کے مطلب اوپر کی مٹی نیچے اور نیچے کی مٹی اوپر ہو جائے تو آپ کو تیس سے چالیس دن تک لگبک تین یا چار سیچائی کرنی ہے اور لگبک تین یا چار ہی جھتائی کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے چالیس پچاس دن بعد کہ آپ کا جو فصل اوسیس ہے وہ کافی حد تک سڑ چکا ہوتا ہے اگر آپ کی کلچر پریکٹیسز ٹھیک رہیں گی تو پچاس سے ساٹھ دن میں یہ پوری طرح سے سڑ جاتا ہے اور اس کا لعب آپ کی فصل کو ملے گا جن کسان بھائیوں کو گنہ کاٹنے کے بعد پیڑی کی فصل بھی لینی ہے اگلی بار پھر سے ان کو گنہ ہی اسی میں اسی کو رکھنا ہے اس فصل کو دوبارہ اگاننا ہے اس کے لیے کیا کرنے اس کو وہ کس طریقے سے اس کو ڈال سکتے ہیں اس کو گننے کی لائنوں میں پریوک کرنا پڑے گا اس کے لیے ریٹون منیجمنٹ ایک ڈیوائس آتا ہے اس کی ساہتہ سے اس کا جو ہے جو گننے کی پتائی ہے اس کا نشتارن کیا جاتا ہے ڈالنے کا طریقہ وہ ہی ہے دس کے جی پرتی ہیکٹیئر کے ساب سے آپ اس کو گننے کی کھیتوں کی لائنوں میں ڈال کر اس کی گھڑائی کرا دیجئے گھڑائی کرانے کے بعد پھر اس کا ڈیکمپوژیسن کا پروسیجر ویسے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے بس آپ کو گھڑائی کرنی ہے اور سچائی کرنی ہے ڈالکر شب کیا کوشٹ گیا ہے اس کی اگر کسان اس کو لینا چاہتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے اور کہاں اپلپد ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ جرا بتائیے دیکھیں اگر آپ کو شاہ جہاں پور سانسانس یہاں سے لینا ہے یہاں پہ یہ 50 روپے کیجی کے حساب سے اور اس پہ 12% جی ایسٹی یعنی 56 روپے کیلو یہ یہاں پہ اپلپد ہے جتنا چاہیں آپ اتنا لے سکتے ہیں جتنی ماترہ میں 56 روپے کیجی کے حساب سے آپ کو یہاں مل سکتا ہے یہ تھے ڈالکر شب جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پتائی کا نستارن کرنا ہے خاص کار گھڑائی کی پتائی اور دوسرے جو فصل اب سے ان کو کیسے نستاریت کیا جانا جس سے کہ ان کی مردہ کو بھوم کو فائدہ ہو اور ساتھ ہی وائیو پردوسٹ سے بھی بچا جا سکے تو کسان بھائی گنہ سروز پریصد سا یہاں پور کے جو ہیں یہ اتپاد ہیں ڈیکمپوزر ہیں اس کا استعمال کریں اور جو فصل اب سے سے ہیں ان کو اچھے دھنگ سے نستاریت کریں